ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے وہ دن نبی بڑے خوش تھے بہت اچھے مور میں تھے بڑی بشاستی طبیعت ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں تو آقا نے فرمایا مسکرا کر فرمایا تبصم فرما کر فرمایا اے عائشہ مانگو آج جو چاہو مانگو تو نبی کو اتنی بشاشت کے ساتھ مسکرا کر خوش ہو کر جب ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عائشہ آج جو مانگنا ہو مانگ لو تو پریشان ہوگی آج تو آقا بڑے مور میں بہت خوش ہے تو مانگو تو کیا مانگو اب وہ سوچیں پڑ گئے یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے کچھ ایسا مانگو جس میں سب آ جائے اب اسی فکر میں وہ سوچ میں مستقرح ہو گئی نتیجہ نہیں نکال پائیں تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے اس بات کی اجادت ہے کہ آپ سے کیا مانگو ہوں اس کے لیے میں مشورہ کرلوں آئے آئے کہا آئیشہ کس سے مشورہ کرو گی کہا یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے کہا اچھا میرے یار غار سے مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ آئیشہ نبی نے فرمایا مسکرہ کہ جاؤ اچھا مشورہ کرلو میرے یار غار سے ہی تو مشورہ کرنا چاہتی ہو تو آئیشہ جاؤ مشورہ کرلو ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی ہوئی اپنے والد حضرت سیدنا صدیقہ اکبر کے پاس پہنچی کہا ابا آج نبی بہت خوش ہے وہ انہیں خوش ہو کر کہا ہے آئیشہ جو مانگنا ہوں مانگ لو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا مانگو آپ ہی کچھ مشورہ دیئے کہ کیا چیز مانگ لو صدیقہ اکبر بھی خوش ہو گئے اچھا نبی نے ایسا فرمایا کہ ہاں ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تو کہا سنو اے بیٹی اگر تم میرا مشورہ مانتی ہو تو میں تم پہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ایک چیز مانگ لو کہا کیا مانگو کہ آقا سے کہو کہ یا رسول اللہ آپ جب میراج کی شب گئے تھے رب سے ملے تھے جو خاص ملاقات ہوئی تھی اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی تو ان خاص باتوں میں کوئی ایک بات ہی بتا دیجئے اس راز والی بات میں جو صرف آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے اس خاص بات میں سے کوئی بات بتا دیجئے ام الممنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر لوٹین نبی نے آتا دیکھا ام الممنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم مسکرائے عائشہ پوچھائیں تو ہاں یا رسول اللہ پوچھائیں کیا کہا میرے یار غار نے کیا مشورہ دیا کہا یا رسول اللہ مجھے بس وہ جو آپ گئے تھے خاص ملاقات ہوئی تھی ان خاص ملاقات میں جو خاص بات ہوئی تھی اس میں سے کوئی بات بتا دیجئے آقا مسکرہ پڑھے کہ میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا جاننا چاہا بھی تو کیا جاننا چاہا تو سرکار فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ راس کی بات ہے لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شات فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جور دے گا اس پر جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا حالانکہ وہ بے نیاز مالک ہے اس پر کوئی چیز لازم نہیں یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ رب خود کہہ رہا اپنے بارے میں اس کا اختیار ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ لازم ہے لیکن اب فرماتا ہے کہ اس پر جنت لازم ہو جائے گی آپ تصور کرو جب نبی نے یہ فرمایا ام الممین ہے تا عائشہ صدیقہ نے سنا اب یہاں حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ آنہاں پہنچیں والد اگرامی کے پاس صدیقہ حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو دیکھتے ساتھ تیز قدموں سے ام الممین عائشہ صدیقہ عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے صدیقہ عائشہ صدیقہ عائشہ صدیقہ آو بیٹی آو میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کیا بتایا آقا نے کعباجان آقا نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہیں وہ گلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہو جائے گی یہ خبر سننا تھا حضرت صدیقہ عائشہ آواز کے ساتھ رونے لگے دہار مار کر رونے لگے ام الممین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی کہ اباجان یہ تو خوشی کی بات ہے آپ اس پر رو رہے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اس قدر رو رہے ہیں بات کیا ہے حضرت صدیقہ عائشہ میرے پیارے سنو حضرت صدیقہ عائشہ نے فرمایا بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ تو دیکھا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہے اور جو کسی کا دل توڑ دے تو جس اس کا اپوزیت ہوگا اگر جوڑنے والے کو جنت مل رہی ہے تو توڑنے والے کو جہنم بھی تو ملے گی کہا میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے میرے پیارے یہ ہے اسلام ہمیں بھی اس کا خیال لکھنا چاہئے دلوں کا جوڑنا یہ ہمارا کام ہے دلوں کا توڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے یا لا ڈیوڑا 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 ڈیوڑا